بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان 1947 میں بنا اور آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی وہیں کھڑا ہے بلکہ اس سے بھی بتر ہو چکا ہے کئی لوگ آئے کئی لوگ گزر گئے انہوں نے اپنی زندگیاں بھی گزار دی لیکن یہ ملک جس مقصد کے تحت بنا تھا وہ جو قائد اور اقبال کا خواب تھا وہ آج کہیں بھی پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اس کی وجہ کیا تھی کہ ہمارے لوگوں نے اس ملک کو دل اور جان سے اس سے محبت نہیں کی اس کے ساتھ خلوص سے کام نہیں کیا اور آج بھی یہ ملک مسلسل بتر سے بتر ہوتا جا رہا ہے اب آنے والی نسل آپ ہیں سب کی نظریں آپ پر مرکوز ہیں ساروں کو آپ سے امیدیں ہیں کل اس ملک کی باگ دھوڑ آپ کے ہاتھ میں آنی ہے لیکن یہاں پہ کہا جاتا ہے دنیا میں کہ پاکستان کی جو عبادی ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نوجوانوں پر مشتمل ہے تو یہ اسے ترقی دلانے میں ایک قلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارا نوجوان آج پپ جی میں مقتلا ہے آپ سب نہایت خوشکسمت ہیں کہ اس علاقے میں آپ کے ڈیریکٹر نے اس برائی کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھائی آپ بھی اپنے ڈیریکٹر کا ساتھ دیں اس کے ساتھ اس کاروان میں شامل ہوں اس برائی کے خلاف جہاد کریں اور معاشرے سے اس برائی کا خاتمہ کریں آپ نے کل ہی سلیم صاحب سے ایک اندوناک واقعہ سنا آپ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس زندگی میں سب سے خوبصورت جو رشتہ ہے وہ اپنے ماں باپ کا ہے ایک چیز جو آپ کو اس رشتے کو پامال کرنے پر مجبور کر رہی ہے جو کہ آپ سے جو ٹائم آپ نے اپنے ماں باپ کو دینا ہے وہ ٹائم آپ اس گیم کو دے رہے ہیں تو یہ گیم آپ کی کس طرح خیر خواہ ہو سکتی ہے تو اس دنیا میں ماں باپ سے خوبصورت کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ سے زیادہ کوئی چیز خوبصورت ہے تو پھر آپ یقیناً یہ گیم کھلتے رہیے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ جو آپ کے لیے محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں آپ کو اتنے اچھے سکول میں پڑھا رہے ہیں تاکہ آپ کل بڑے ہو کر انہیں کچھ واپس کریں تو کل تو آپ اس گیم کی وجہ سے جو آپ وقت ضائع کر رہے ہیں کل تو آپ کسی کام کے بھی نہیں ہوں گے تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ نہ صرف خود اس گیم کو چھوڑ دیں بلکہ دوسروں کو بھی یہ تلقین کریں اگر آپ کی وجہ سے ایک شخص بھی اس برائی سے رک جاتا ہے تو آپ کے لیے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اسی طرح پب جی کے علاوہ اور بھی معاشرتی برائیاں اس معاشرے میں اب رائج ہو چکی ہیں جس طرح ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیو ہے آپ ما شاء اللہ سب سمجھ دار ہیں آپ خود سوچیں کہ کیا کوئی اتنا پاگل ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ اس ایپ کے لیے مفت میں پیسے دے یہ ایک دراصل سوچی سمجھی سازش ہے جس کے تحت آج کی نوجوان نسل کو ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے اس کے اندر بہیائی کو روای دیا جا رہا ہے تو آپ سب سے گزارش ہے اس متعلق بھی مختلف واقعات آتے رہتے ہیں کہ ویڈیو بنانے کے دوران کوئی نہ کوئی قتل ہو جاتا ہے یا گر جاتا ہے اور اس کے علاوہ بہیائی جو ہے وہ بھی اس معاشرے میں رائج ہو رہی ہے تو ان تینوں برائیوں کے خلاف آپ سب مل کر جہاد کریں آپ کا نام یاد رکھا جائے گا ویسے تو سارے اس برائی میں مبتلا ہیں لیکن جو بھی اس برائی سے نکلے گا اور اس معاشرے سے اس برائی کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا تو یقیناً اس کا نام یاد رکھا جائے گا شکریہ